درود سارے سنباہ بلند آباہ سے دلات فرمائے اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لی اہلہی والصلاة علیہ اہلہ عبادت میں اضافہ فرمائیں سروات سارے سرکان بلند آباہ سے دلات آپ تھوڑے لئے بہت زیادہ ہیں سارے عبادت فرمائیں ایسے سروات پڑھیں جیسے آرے لوگ عمد لائیں کے صلافات ہیں اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے رب خونین شہزادی خونین کے صدقے میں آپ سب کو اس بہترین عبادت کا بہترین ماجراتہ فرمائیں آپ جتنے مومنین جتنے جتنے قدم چلتے نواز رسول کی صفحہ اضاف پہ تشریف مائیں میرا اللہ آپ سب کو قدم قدم پہ سوابِ نظیم نصیب فرمائیں بانیان کے اللہ رسل عزت اور وقت میں اضافہ فرمائیں میرے نہائیت واجب الاحترام بھائی جناب مولک حسر رضا کی یہ صفحہ اضافی چھائیں میرا مالک قبول بھی فرمائے اور منظور بھی فرمائے اس خاندان کے جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا ہم جتنے بھی اس محفظ میں حاضر ہیں ہمارے عزیزوں کارک کے دنیا سے جا چکے ہیں مالک ان سب کی بخش کرتا ہے مالک انہیں خوربے آل محمد علیہ السلام میں جدہ حصیف کرتا ہے اب تھوڑے نہیں بہت زیادہ ایک بہت بڑی دعا کرنے لگا ہوں سارے آمین کہنا کیونکہ دعا محتاج ہوتی ہے آمین کہنے کی پروردگار ہم میں سے کسی کی علی شن و علی شللہ پڑھنے والے مومن کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ہم کربلا کی زیارت نہ کریں لاکھ دعاوں کی ایک دعا پروردگار زمانہ فسق و فجور سے بھر چکا ہے ظلم و جبر کی انتہا ہو گئی ہے مالک جتنی جودے ہو سکے ہمارے زمانے کے امام سرکار علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ان دعوں کی قبولیت کے لیے ملکے بھلاندہ وہاں سے ایک سر خادثانے سہمان ہوئے اجازت سرکار میں مجلس پاک کی تلاوت فرمائے بیٹی صاحب دعا فرمائے دوستانی گرامی جیسا کہ آپ سب کے علم میں کہ آج زلحج کی اٹھائیس تاریخ ہے اور دو دن کے بعد وہ چاند تلو ہوگا جس کا ہم سارے انتظار کر رہے ہیں صدیان حضر گئی متوجہ ہے نا آپ سارے پر میں نے وقت ضائع نہیں کرنا آپ نے یہ سوچ کر نہیں بیٹھنا میں ذہنوں پہ بوجھ بننے والا مولوی نہیں چند سطرے میں نے آپ کے صاحب نے دعا لینے کے لیے کہنی ہے بٹی صاحب صدیان حضر گئی زمانہ حسین کا ذکر کر رہا ہے دنیا نے لاکھ خوشش کر دی حسین ان سے بیٹھ نہیں سکتا نہیں ہے ایسے نہیں میں نے پھر قائد آپ نے فرمانا میں آسان کر کے پڑھ دیتا ہوں جتنے بزرگ کو بیٹھ ہو گئی قائد فرمانا قبلہ دنیا میں کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو اس کی عزت اس کا احترام اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ سامنے موجود رہتا ہے آپ نے منسٹر بھی آ کے دیکھے ہوں گے پرائن منسٹر بھی آ کے دیکھے ہوں گے کوئی کتنا بڑا دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو اس کی عزت اس کا احترام بابا جی اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ سامنے موجود ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ تقریر ختم کر کے چلا جاتا ہے جیسے ہی وہ نظروں سے اوچھڑ ہو جاتا ہے تو اس بادشاہ کی عزت بھی ختم ہو جاتی رہی اس کا احترام بھی ختم ہو جاتا ہے پھر سمجھ حسین کسے کہتے ہیں خدا کی قضم چودہ صدیہ ہزر گئی حسین کو نظروں سے اوچھڑ ہوئے لیکن حسین کا دربار آج بھی سجا ہوتا ہے آپ جیئے سرکار سلام ہوتا ہے دنیا کے بادشاہ نظروں سے اوچھڑ ہو جائیں تو ان کی عزت ختم ہو جاتی ہے حسین اس بادشاہ کا نام ہے جسے ہماری نظروں سے خائد ہوئے چودہ سو سال گزر میں حسین کا دربار آج بھی موجود ہے یہ دربار موجود کیوں ہے اس لیے کہ حسین ایک ایسا شباب ہے جسے کبھی زباب نہیں آتا تھا مجھے ایک ایک بندے کی قائد چاہیے بھٹی صاحب حسین اس عروج کا نام ہے جس کے بعد کوئی عروج حرومی کرتا ہے اسی لیے تو کسی بہت بڑے خلصفی نے کہا تھا اس نے کہا تھا اگر کسی انسان کے خلاف تین طاقتیں استعمال کی جائیں تو چھے مہینے کے بعد اس کا نام اٹھ جاتا ہے چھپ رہو کہ مجھے دکھ رہے گا وہ پہلی سطر پڑھنے لگاؤ بہت بڑے خلصفی نے کہا تھا اگر کسی بندے کے خلاف تین طاقتیں استعمال کرو تو چھے مہینے کے بعد اس کا نام اٹھ جاتا ہے وہ کہتا ہوں تینوں طاقتوں میں سے پہلی طاقت ہے پاور آف دی کمیونیکیشن وہ کہتا ہے اگر کسی کے خلاف پراپر بندہ کیا جا تو اس کا نام اٹھ جاتا ہے دوسری ہے پاور آف دی ویلٹ وہ اس نے کہا اگر کسی کے خلاف دولت خرچ کی جائے تو اس بندے کا نام چھے مہینے کے اندر مٹ جاتا ہے دوسری ہے پاور آف دی سٹیٹ وہ فلس بھی کہتا ہے اگر کسی کے خلاف حکومت ہو جائے تو اس کا نام مٹ جاتا ہے پھر مسلمانوں کھار جا کر سوچنا حسین کسی کہتے ہیں مجھے پاک ممبر کی قسم چودہ سو سال سے یہ ساری طاقتیں حسین کے خلاف ہیں چودہ سو سال سے یہ ساری طاقتیں میرے مولا کے خلاف نبردہ زمان ہیں تخت حسین کے خلاف تاج حسین کے خلاف حکومت حسین کے خلاف حرام کی کمائی ہوئی جو عورت حسین کے خلاف جن کے شکرے بھی ملتے حسین کے خلاف مولوی حسین کے خلاف مفتی حسین کے خلاف مورخ حسین کے خلاف خدا کی قسم چودہ سو سال سے کمینی عورتوں کی نجس گرادے ستوے دے دے کا تھچ نہیں حسین کل بھی حسین کا حسین آج بھی اکران آپ جی ہیں سرکار سلامت رہے نہیں ایسے نگل کے سارے عبادت فرما لبیک یا حسین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فتوے دے دے کر تھک گئی حسین کل بھی حسین تھا حسین آج بھی حسین ہے جا جا کے تاریخ پڑھ کے دیکھو تاریخ ہے کہ تخت حسین کے خلاف ہے تاج حسین کے خلاف حکومت حسین کے خلاف لیکن تاریخ ہے کہ وہ تاج مٹ گئے حسین نہیں مٹ سکتا وہ تخت خرق ہو گئے حسین نہیں مٹ سکتا حکومت غرق ہو گئی حسین نہیں مٹ سکتا دیکھنا میری طرف پھر پورید کے والوں سوچنا تو پڑھے گا کہ جب کائنات کی ہر طاقت حسین کے خلاف ہے پھر حسین انسل مٹا کیوں نہیں جواب آئے گا صرف سے صریعے کہ کائنات کے سب سے بڑے بہادر کا نام حسین ہے نہیں میں تصویر دکھانے لگاؤں جس بندے کے دل میں حسین باقشاتی محبت ہے میں اس کے لیے تصویر دکھانے لگاؤں کہ حسین انسل مٹا کیوں نہیں چودہ سے سال ہو گئے بنی امیہ کی اولادیں میرے مالا کا نام مٹانے کی کوشش کر رہے لیکن حسین انسل مٹ سکتا ہے نہ قیامت تک مٹ سہے گا آگر آخر علماء سے وجہ پوچھنا کہ حسین انسل مٹا کیوں نہیں دیکھنا میری طرف سے آنے جانے والے مومن آتے رہیں گے چاچا جی جلدی بیٹھ دیں دنیا کوشش کر کر کے تھکھ دیں حسین کل بھی حسین تھا حسین آج بھی حسین ہے ان سے حسین مٹا کیوں نہیں جواب آئے گا صرف اس لیے کائنات کے سب سے بڑے بہادر کا نام حسین ہے کائنات کے سب سے بڑے شجاہ کا نام حسین ہے جس فندے کو ابھی تک میری بات کی سمجھ نہیں آئی میں اسے تصدیر دکھانے لگاؤں کہ حسین کتنی بڑی طاقت کا نام ہے جاؤ جا کے تاریخیں پڑھ کے دے دو تاریخ کہتی ہے حسین کائنات کا کوئی اتنا بڑا بہادر ہے کہ پیغمبر آزم کو قتل کیا گیا لیکن پیغمبر کے قاتل چھو گئے علی کو قتل کیا گیا علی کے قاتل چھو گئے محمد کے شہر میں محمد کی بیٹی کو قتل کیا گیا لیکن سیدہ کے قاتل چھو گئے مدینہ شہر میں حسین کو قتل کیا گیا لیکن حسین کے قاتل چھو گئے کیا کہنے حسین ابن علی تیرے انتقام کے تو نے اپنے قاتل کو بے نقاب ہی اتنا کیا ہے کہ آج شفیر کے قاتل کا نام ایک گالی بڑھ کے لئے اللہ اکبر زندہ با مل کے سارے عبادت فرق اللہ محمد علی محمد قرآن اللہم اصلاح اللہ محمد اچھا میں دیکھ رہا ہوں بندے یا علی بھی فرض کفایہ سمجھ کے کہہ رہے ہیں فرض کفایہ سمجھتے ہیں آپ بیٹی صاحب ابھی تو آغاز مجلس ہے شام تک مجلس رہے فرض کفایہ اس فرض کو کہتے ہیں کہ اگر چند بندے بھی مل کے ادا کر دیں تو اس سارے اللہ ہی ہو جند شیعہ سنی بھائیو یاد رکھنا علی کا نام فرض کفایہ نہیں علی کے نام لینے کا فائدہ اسے ہوگا جو اپنے حصے کا نام ہو جو ہے ویسے بھی آپ تھکے تھکے ایسے نعرے لگا رہے ہیں جیسے کوئی مریض حکیم کو حقیقت دے رہا ہو اے اپنے پیر کا نام آہستہ وہ لیتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمنہ کروایا ہو تم سرار کے نہیں ہے اگر قرار کے ماننے والے ہو اس لیے زندگی میں کبھی بھی تمہیں موقع مل جائے تو اپنے پیر کا نام یا علی آہستہ نہ کہنا خدا کی قسم تمہیں پتہ ہی نہیں کہ علی بادشاہ کے نام لینے کے فائدے کتنے ہیں میرے جیسا کمل بندہ ساری زندگی پڑھتا رہے تو صرف یعالی کہنے کا سواب نہیں پڑھ سکتا لیکن میں تمہیں ایک حدیث نبی کی صورت دیتا ہوں میرے ذکریں دیکھنا بھائی میری طرح میں آپ کی زیارت کر کے فکریں کہہ رہا ہوں ایک ایک بندے کے چہرے پہ میرا دہان ہے میں آپ کو یعالی کہنے کا فائدہ بتا دیتا ہوں سکریں میرے نہیں حدیث ہیں میرے نبی کی اور اب اس حدیث کے راوی ہیں صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا میں نے نام لیا کئی بندے پریشان ہو گئے ہیں جیسے اس صحابی کا نام میں نے لیا ایسے پرچنے ہوں گئے میں پھر بابا زمینبر پہ کھڑا ہوں گا ہے عزت اور احترام کے ساتھ نام لینے کہا دی یعالی کہنے کا فائدہ کیا ہے صحابی رسول حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن حضور سے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں تو ہمارے گھر بڑے چھوڑتے ہوتے ہیں جو قدر یعالی آیستہ کہہ رہے ہیں ان کے لئے ایک حدیث سنا کہ میں اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں تو ہمارے گھر بڑے چھوڑتے ہوتے ہیں لیکن مولا جب ہم مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے تو کیا جنت میں بھی سب کے گھر برابر ہوں گے نبیوں کے نبی نے مذکر آنکے فرمایا ابو حریرہ لا واللہ لا نہیں خدا کی قسم ہر گز نہیں ابو حریرہ فرماتے ہیں جب نبی نے کہا نہ کہ جنت میں سب کے گھر برابر نہیں ہوں گے تو وہ فرماتے ہیں پھر میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے حسین کے نانے سے پوچھا مولا پھر پتا کیسے چلے گا کہ کس بندے کا گھر جنت میں بڑا ہے اور کس کا چھوٹا ہے اور مولا کوئی طریقہ تو ایسا بتا دے جیسے جنت میں بڑا گھر مل جائے نبی نے فرمایا ابو حریرہ یاد رکھنا جو بندے مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ ان جنتیوں سے کہو اپنی پوری طاقت سے یالی کہیں لہذا جیس کی یالی کہنے کی جتنی دور آواز جائے گی اسے اتنا بڑا جنت میں گھر پر جائے گا نہیں ایسے نہیں جنت میں بڑا گھر لینے کے لیے مل کے کلیجے کی طاقت سے بولو ہاں گریب آپ جیئے سنگار سلامت رہے کیا کہنے حسین ابن علی تیرے انتقام کے تو نے اپنے قاتل کو بے نقاب ہی اتنا کیا کہ آج تیرے قاتل کا نام گالی بن کے لہے گیا جتنے دانا بندے بیٹھو میری تحید فرمان اتنا انتقام بھٹی صاحب میرے بادشاہ نے یزید ملون سے لیا کہ آج اگر کسی ہندو کو بھی یزید کو ہو تو وہ بھی نراز ہو جاتا ہے آج کسی غیر مسلم کو بھی یزید کو تو اسے غصہ جڑ جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ سارے مذہب مذہب مسلم کربلا سے پہلے ہوں گے بھائی یہ غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ یہ سارے فرقے یہ مذہب یہ مسلم کربلا سے پہلے ہوں گے لیکن کربلا کے بعد تبکے ہی صرف دو ہے یا یزید والے یا حسین جلدی زحمت فرمائے گا اس لئے سامین ہے گرامی میری طرح متوجہ رہے سرکار کیونکہ محرم قریب ہے میں حسین بادشاہ کی ازاداری کی دو چار سطریں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں اور کیمرے سامنے باوزو ممبر پہ کھڑا ہو جو بندہ اس ممبر پہ کھڑا ہو کر جھوٹ بولے اس سے بڑا لانتی نہیں ہوتا یہ وہ سطریں پڑھنے لگاؤں جو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ پانڑا ہو اس لئے مجھے آپ کی دعا چاہیے پہلی دفعہ سطریں آپ کے حوالے کرنا ہو خدا کی قسم اتنا بڑا انتقام لیا حسین نے یزید سے کہ آج غیر مسلم بھی اپنے آپ کو یزیدی کہلوانا پسند نہیں کرتا لیکن یہ سبب کربلا کے بعد جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کا دفعہ کرتا ہے مثال کے طور پر جو مومن حسین سے محبت کرتے ہیں وہ کربلا کے بعد حسین کا دفعہ کرتے ہیں اور جنبندوں کو یزید سے پیار ہے وہ آج بھی یزید کا دفعہ کرتے ہیں تیرا حافظہ کمزور نہیں ابھی پچھلے سال کی بات ہے میں نے ٹی وی پہ دیکھا کراچی میں بڑے بڑے نامنہاد بڑی بڑی داڑیو والے مولوی طلاق کی چھات پہ کھڑے ہو کے یزید زندہ بات کے نعرے لگا رہتے ہیں اور یہ یزید کا تحفظ نہیں کار کیا ہے خدا کی قسم آج بھی جنبندوں کو اپنی جنت اور جہنم کا پتہ نہیں ان کا بھی یزید کو جنت میں لے جانے کا پورا پلائم ہے حالانکہ ہیں اپنی جنت اور جہنم کنفرم نہیں جو بندے چوپوں میں آپ کو تعید آپ سے کروا لیتا ہوں خدا کی قسم ان کے بڑے بڑے مولویوں سے پوچھو کبلہ آپ جنت میں جائیں گے بھٹیسہ وہ آگے سے شرما جاتے ہیں اور شرما کے کہتے ہیں جی یہ اللہ میاں کو پتہ ہے ان سے پوچھو آپ جنت میں جائیں گے جو جنت کا ڈھیکے دار بھی بنتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اللہ میاں کو پتہ ہے لیکن اگر یہی سوال کسی ملانگ سے پوچھو میں نے ایک ملانگ سے کہا میں نے کہا ملانگ جی آپ بھی جنت میں جائیں گے خدا کی قسم جو ملانگ نے مجھے جواب دیا میں آپ کو سنانے لگا میں نے مجل سے بنتی دیکھیں اس فکرے پہ میں نے ملنگ سے کہا مولا کا ملنگ میلے سے کپڑے لیکن پاک تھے اے میلے ہونا جرم نہیں ہوتا نجس ہونا جرم نہیں ہوتا ملنگ میلے کپڑوں والا یا حسین یا حسین کرتا پھر رہا تھا یا علی یا علی میں نے اسے کہا ملنگ جی آپ بھی جنت میں جائیں گے اس نے ہاسکے کہا مولوی صاحب اگر ہم نے جنت میں نہیں نہ جانا تفر جنت آلی گالی کو نا نا یا زحمت فرمانا اس نے کہا اگر ہم نے جنت میں نہیں جانا پھر جنت والی بات ہی کوئی نہیں یہ فکرہ میں نے کیوں کہا اس لیے کہ یہی سوال خطیب آل محمد کی بلاحظر حسن زہدی صاحب سے بھی ہوا تھا یا کسی بندے نے زہدی صاحب سے کہا تھا زہدی صاحب آپ علی حلی اللہ پڑھنے والے بھی جنت میں جائیں گے جب کہا نہ کیا آپ علی حلی اللہ پڑھنے والے جنت میں جائیں گے زیدی صاحب فرمتی طبیعت کے مالک تھے ان کی ایک ایک سطر میں ایک ایک لفظ میں کھئی کا ایمانی چھپے ہوتے تھے دیکھنا میری طرح زیدی صاحب نے کہا اگر ہم علیہ و علیہ اللہ پہنے والوں نے بھی جنت نہیں جانا تو پھر اللہ نے اپنی جنت قرائے پہ دینی ہے نہیں جو اس فکرے پہ چھوپنا تمہارا حصہ قرائے پہ چڑھے چڑھے لیکن جس کے تیوے میں علی کی محبت ہے وہ جنت میں ضرور جائے گی اگر کسی بندے کو شاہد ہو تو میں اسے تصریف نکھا دیتا ہوں جاؤ جا کے کتابیں پڑھ کے دیکھ لو بھئے آپ یہ حقیقت دو ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ایک بہت بڑے عالم علامہ ڈاکٹر تحر القادری صاحب نے بھی اپنی کتابوں میں یہ حقیقت لکھتی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ان کے ویڈیو بیان موجود ہیں بہت جاکر تحر القادری نے اپنی کتابوں میں لکھ ہے کہ پیغمبر اعظم نے اپنی زندگی میں صحابہ اکرام کے سامنے برائٹ کے فرمایا تھا نبی نے فرمایا تھا ایجوہ نازلوں کو سنو میری امت کے تحت تر فرقے ہوں گے کلو ہم فی نار اللہ ملتن واحدہ نبی فرماتے ہیں وہ سارے جہنم میں جائیں گے لیکن ایک قوم ایسی ہوگی جو جنت میں جائے گی سارے جہنم جائیں گے ایک قوم جنت میں جائے گی دیکھتر تحر القادری کے فکریں جب نبی نے کہا سارے جہنم جائیں گے ایک قوم جنت میں جائے گی تو بندوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ قوم جو جنت میں جائے گی اس کی پہچان کیا ہے مذکر آکے نبی نے فرمایا سنو جو بندے جنت میں جائیں گے ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کا امام علی ہوگا یا علیہ ان کا امام حیدر قرار پریشان وہ نہیں ہو رہا لہذا سامینِ گرامی جنہیں اپنی جنت اور جہنم کا پتا نہیں وہ بھی یزید کو جنت میں بھیجنے کی کوشش کرتے اس لئے تو بندے اس ملاؤن کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہو لکھنے کی کوشش میں بھی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ یزید رضی اللہ بن جائے لیکن چھپ رہو کہ مجھے تک رہے گا انہیں پتا ہی نہیں جب تک اس روح زمین پر ایک بھی حسینی باقی ہے اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ والا ٹائٹل لاکی نہیں سکتا کیونکہ رضی اللہ والا ٹائٹل نبی کے صحابہ کا ٹائٹل ہے یہ فاسقوں کے ساتھ لاکی نہیں سکتا میں بلا تفریقِ مذہب و ملت غزارش کر رہا رضی اللہ تعالی عنہو والا ٹائٹل صحابہ کا ٹائٹل اے شزید کو لانت اللہ کہہ کے اپنی مرضی کے بندوں کا یہ ٹائٹل بچا لو نہیں یار چھپ رہو گے اگر تمہاری فقہ میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہے اور اسی فقہ میں تمہیں شزید کو رضی اللہ کہو گے تو پھر خیر مسلم سوچیں گے نہیں کہ شاید ان کے رضی اللہ اسی طرح کے ہوتے تھے اے خدا کے لیے شزید کو رضی اللہ نہ کہو کیونکہ رضی اللہ کی عزت بچ جائے گی لیکن آج میں نے بڑے بڑے بندے ایسے دیکھیں جو ہم شیعوں پر اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے شیعہ صحابہ کا اعترام نہیں کرتے میں شرافت بات ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں میری قوم کا وہ شیعہ شیعہ ہی ہے جو نبی کے نیک صحابہ کمان کرو ہماتن متوجہ مجھے ایک ایک بندے کی تائم چاہیے خدا کی قسم ہماری کروڑ جانے قربان نبی کے نیک صحابہ پر اے صحابہ کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرمہ بن جائے اس سے زیادہ ہمارے لئے شرفی کوئی نہیں صحابہ کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرمہ بنے ہمارے لئے اس سے بڑا شرفی کوئی نہیں باقی رہ گئی بات صحابہ کی عزت کی تو میں مرید کے کے مرکزی جمعہ میں کہہ رہا ہوں اے جگنی عزت نبی کے صحابہ کی ہم شیعہ کرتے ہیں تو تو سوچ بھی نہیں سکتا وہ یہ عزت ہے نبی کے صحابہ کی کہ میری قوم کا مانے سے بڑا ماتوی بھی مرتے مر جاتا ہے لیکن یزید کو رضی اللہ نہیں سکتا مجھے تائی چاہیے ایک ایک بندے کی ہم مرتے مر جاتے ہیں لیکن یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے صحابہ اکرام کی عزت پہ کبھی کمپروائز نہیں کیا لیکن اب مسلمانوں میں چھپے ہوئے وہ وائرس تو تلاش کر جو اپنے آپ کو نامنے ہاتھ مسلمان بھی سمجھتے ہیں اور پھر یزید کو جنت میں لے جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں پتہ نہیں اگلی بات میری کون سمجھے کون نہ سمجھے خدا کی قسم وہ بندے بھی یزید کو جنتی سمجھتے ہیں جو آدم نبی کے بیٹے کے قاتل کو جنتی نہیں کہتے جس کے ذہن میں تاریخ ہے وہ میری تائید فرمتے ہیں مجھے بول کر بتاؤ کبھی آپ نے کسی ایسے مولوی کو دیکھا ہے جو کسی ٹرک کی چھت پہ کھڑا ہو کے مائک ہاتھ میں لے کے تقریر کر آو جی آدم کے بیٹے کے قاتل کو برا نہ کہو کیونکہ اللہ غفور و رحیم ہے ہو سکتے اللہ اسے بخش دے ہو سکتے اللہ آدم کے بیٹے کے قاتل کو جنت میں بھیج دے اے آدم کے بیٹے کے قاتل کو تو کوئی جنتی نہیں سمجھتا جب رہو کہ مجھے بکھ رہے گا چلو میری چھوڑو میں تو شیعہ خطیب ہوں گھر جا کے اپنی مرضی کے دینی دانشکروں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھنا قبلہ آدم کے بیٹے کا قاتل جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا قبلہ میری تائید فرمانہ آئیم سے پوچھو جاؤ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں دینیات اسلام یاد پڑھانے والے پروفیسروں سے جادر پوچھو کہ آدم کے بیٹے کا قاتل جنتی ہے یا جہنمی ہے تو خدا کی قسم ہمارے بھائی پتا جواب کیا دیتے ہیں ورشیعہ تم کیسی بات کرتے ہو پھلا آدم نبی کے بیٹے کا قاتل جنت میں چلا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے خواہ قاتل دوسرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو خواہ قاتل دوسرا بھائی ہی کیوں نہ ہو اے حبیل کا قاتل قابیل ہے قابیل بھی بیٹا آدم کا تھا لیکن کوئی مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہے جو آدم کے بیٹے کو جنتی لکھ دے بھلکہ جو بھی کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جی آدم کے بیٹے کا قاتل جنت میں چلا جائے یہ ہو نہیں سکتا تو پھر تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے و جب چھوٹے نبی کے بیٹے کا قاتل جب امتی نبی کے بیٹے کا قاتل جنت میں نہیں جا سکتا تو محمد کے بیٹے کا قاتل بس دو تین منٹ کی زحمت جب چھوٹے نبی کے بیٹے کا قاتل جنت میں نہیں جاتا تو محمد کے بیٹے کا قاتل جنت میں کیسے چلا جائے بیٹے صاحب تائید فرمائیں گے آپ بھی جتنے بزرگ بیٹھیں ہمارے مذہب میں پنجابی کے ایک بہت بڑے خطیب حضریں مولانا قاری جان محمد صاحب یقیناً مذہب کی ذہنوں میں ان کا نام ہو پی ایچ دی کیوں ہوئی تھی انہوں نے پنجابی مولانا قاری جان محمد صاحب ان سے ایک مولوی صاحب کہنے لکے قاری صاحب آپ شیعوں کو نا یزید پہ لانت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حسین سخی کا بیٹا ہے خود بھی سخی ہے ہو سکتا ہے قیامت والے دن محمد کا بیٹا حسین یزید کو اپنا قتل ہی ماف کر دے پھر تمہاری ان لانتوں کا کیا بنے گا جملہ سمجھنا میرا جملہ نہیں بندہ بڑوں کے لفظ اپنے نام سے پڑ جائے یہ دیانت داری نہیں ہوتی میں بالکل آخری فکروں کے قریب ہوں قاری جان محمد صاحب سے اس نے کہا آپ لانت کرتے ہیں یزید پہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے حسین قتل ماف کر دے پھر تمہاری ان لانتوں کا کیا بنے گا قبلہ نے کہا چلو ابھی تک حسین نے قتل ماف کیا تو نہیں ہے اس لیے ہمیں یزید پر احتیاطاً لانت کرنے دے احتیاطاً لانت کرنے دے اس بندہ نے کہا نہیں اگر آپ احتیاطاً بھی لانت کریں گے تو پھر آپ کی ان لانتوں کا کیا بنے گا جب اس نے بار بار کہا کہ آپ کی لانتوں کا کیا بنے گا قاری صاحب نے دیکھے کہا تیری مات ماری گئی ہے حسین اتنا بڑا سخی ہے کہ اپنا قتل معاف کر دے گا اور یزید اتنا ہی پہ غیرت ہے کہ ہمیں جارلان کے ہی معاف نہ کرے گا لیکن شیعہ سنی بھائیوں یہ بندے یزید کا دفاع کرتے کیوں ہیں میں آخری اپیل کر رہا ہوں انہوں نے یزید کا دفاع کیا کیوں ہیں میں اسی جملے پہ فضائل ختم کر دوں پڑھتا رہتا شام تک پڑھتا رہتا آل محمد کے صدقے میں اتنا علم پاک حسین کی ماں نے مجھے ادا کیا ہے میں شام تک پڑھتا رہوں یہ موضوع ختم نہیں ہوتا لیکن شام تک کی گزتگو کا ایک نتیجہ ہے جو اسی فکرے میں پڑھنے لگا بندے یزید کا دفاع کرتے کیوں ہیں آج یہ وجہ سن لے میں ممبر چھوڑوں متوجہ ہے میں یہ وجہ پڑھوں کملا بندوں نے یزید پہ دفاع کیا کیوں اللہ سلامت رکھے ہماری پنجاب پولیس کو پریشان تو نہیں ہو رہا میں وہ وجہ بتانے لگاؤں کہ مسلمان یزید کا تحفظ کرتے کیوں ہیں وجہ کیا ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ جو بندے بندوں کو بھی پتا ہے کہ یہ محمد کے بیٹے کا قاتل لیکن بندے پھر بھی اسے بچاتے کیوں ہیں اس کا تحفظ کیوں کرتے ہیں میں یہ وجہ پڑھنے لگاؤں سب سے اچھی ہمارے ملک پنجاب پولیس ہے یہ اچھی کیوں کہہ رہا ہوں اللہ سلامت رکھے ہی نہیں ابھی محرم آئے گا یہ جگہ جگہ ڈیوٹییں دیں گے میں دعا کھا رہا ہوں اللہ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے جو حسین کے ماتنیوں کی حفاظت میں کھڑے رہتے ہیں ملانگی سب سے اچھی ہماری پنجاب پولیس اور یہ اچھی اس لیے ہے کہ ان سے زیادہ اچھے طریقے سے کیس کوئی سالوکاری نہیں سکتا ان سے زیادہ کیس کوئی کھوج نکال ہی نہیں سکتا کیونکہ ان کے پاس انویسٹیگیشن ان کے بڑے بڑے کمال طریقے ہوتے ہیں بڑے بڑے اعلی طریقے ان کے پاس مجرموں سے جرم قبول کروانے کے چلو میں ابھی تصویر دکھا دیتا ہوں انہیں اتنے طریقے آتے ہیں کہ کسی کو آتے ہی نہیں خدا کی قسم بھٹی صاحب یہ پولیس والے اگر کسی جیب کترے کو بھی پکڑ کے لائیں جیب کترے کو بھی پکڑ کے لائیں تو یہ اس سے بھی پہلا سوال یہی کرتے ہیں پولیس والے یہی پوچھتے ہیں کہ تیرا باپ کیا کرتا ہے پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ سوال فضول ہے یہ سوال بے مقصد ہے اور جب میں غلط سمجھتا تو کیا سوچتا تھا میں کہتا تھا کہ چوری کسی نے کی ہے یہ پوچھ کسی اور کا رہے ہیں جیب اس نے کانٹی ہے یہ اس کے ابے کا کیوں پوچھ رہے ہیں پہلے میں سمجھنا تھا یہ سوال غلط ہے لیکن شیعہ سنی بھائیو آپ جب کتابیں پڑھی تو پتا چل رہا کہ یہ سوال صحیح ہے کیونکہ یہ جیب کترے سے بھی اس کے باپ کا پوچھ کر چیک کرتے ہیں کہیں یہ سارا خاندان تو لفنگوں کا نہیں ہے نا یا یار میری تائید فرمانا یہ باپ کا پوچھ کر چیک کرتے ہیں کہ کہیں یہ سارا خاندان نہیں تو لفنگوں کو نہیں ہے تو جب جیب کترے سے بھی اس کے باپ کا پوچھا جاتا ہے تو کیا ہم حسین کے قادلوں کو چھوڑ دیں زہمت فرمانا میرے ساتھ زہمت فرمانا پھر ہم بھی چیک کریں کہ کہیں سارا خاندان تو قاتل نہیں نہیں سارے نائن سمجھو گے ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی میں نتیجہ اپنی گفتگو کا پڑھنے لگا ہم بھی چیک کریں کہ کہیں سارا خاندان تو قاتل نہیں یزید کا تحفظ کیوں کیا قبلہ بھٹی صاحب ہمارے ساتھوں کے میں ہمارے محلے میں ایک جہاز رہتا تھا جہاز سمجھتے ہیں آپ اور یہ نشائی وغیرہ جو ہوتے ہیں اچھا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسا اتنے بڑے مجمع میں ایک میں ہی پینڈ ہوں اور یہ نشائی وغیرہ جو پوڈری ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں جہاز ماں دعا کرتی ہے اللہ کرے میرا بیٹا بڑا ہو کے پائلٹ بنے کئی بات بخت بڑے ہو کے جہاز بن جاتے ہیں اور قبلہ پھر وہ اکثر نہروں کے پولوں کے نیچے لینڈ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لہذا ایسی طرح کہا ایک جہاز ہمارے ساتھوں کی میں بھی رہتا تھا نشائی پوڈری اس نے ایک دفعہ ایک بندے کو نہ فائر مار دیا یزید کا تحفظ کیوں ہوتا ہے اس نشائی نے بندے کو فائر مار دیا اور موقع پر وہ نشائی پکڑا گیا بندے ابھی اسے پکڑ کے مار رہے تھے یا اوپر سے پولیس آگئے پولیس اسے پکڑ کر تھانے لے گئے ابھی اسے تھانے میں گئے ہوئے دو گھنٹے خزرے تھے کہ ایک علاقے کے ایم پی اے صاحب جا کر اسے چھوڑا کر لے گا نہیں پچھلے بندے میری بات پہ تحانی نہیں دے رہے کبلہ تو نشائی موقع پہ پکڑا گیا ریوالور سویت پکڑا گیا ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا موقع پہ پکڑا گیا بندے اسے مار رہے تھے پولیس آگئی پولیس اسے پکڑ کے تھانے لے گئی دو گھنٹے کے بعد ایم پی اے صاحب جا کر اسے چھوڑا کر لے آئے خدا کی قسم جب ایم پی اے صاحب اسے چھوڑا کرتا ہے تو پہلے میں گڑا پریشانہ ہوا کہ جب اس بندے نے فائر مارا ہے تو اس ایم پی اے صاحب نے اسے چھوڑایا کیوں ہے پھر چیز یا سنی بھائیو مجھے سال کے بعد بتا چلا کہ اس نشائی کے پاس جو ریوالور تھا وہ کسی بہت بڑے چھوڑری کا تھا اس نشائی کے پاس جو پسٹل تھا وہ ایک بہت بڑے چھوڑری کا تھا لہٰذا وہ ایم پی اے پادر نہیں تھا جو اسے چھوڑوا کر لے آیا اسے پتا تھا کہ جب یہ نشائی بہر پکڑا گیا ہے تو پھر بچے گا وہ چھوڑری بھی نہیں اس لیے وہ چھوڑا کر لے آیا اب بتا چلا بندے یزید کا تحفظ کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یزید کتے کے پاس خنجر بنا ہوا ہے سقیفے کا یہ یزید کا تحفظ کرتے ہی اس لیے ہیں انہیں پتا ہے کہ اگر یزید پکڑا گیا پھر بچیں گے وہ بھی اگر یہ پکڑا گیا پھر بچیں گے وہ بھی نہیں اتنا ظلم کیا مسلمانوں نے نبی کی اولاد پہ کہ چار سال کی بیٹی کاتلوں سے پوچھتی پھر رہی تھی کہیں تم نے میرا بابا نہیں دیکھا آباد رہو اللہ تمہا رہا ہے کہنا خبول فرمال یہ نہ دیکھنا کون پڑ رہا ہے یہ دیکھنا پڑ کیا رہا ہے جو گھروں سے رونے کے لیے آئے ہو دنیا ہم سے پوچھتی ہے شیعہ روتے بڑا زیادہ ہیں میں کہتا ہم روتے صرف اس لیے ہیں جنہیں تم مانتے ہو ان کی تو محلوں میں بیٹھی رہنے ہیں کربلا میں رول گئی تو محمد کی اولاد یقیناً آپ جتنے رونے آئے ہوئے ہیں آپ کی بیٹییں ہوں گی میں آپ سے پوچھتا ہوں روتی آنکھوں سے دعا کرو پروردگار کوئی بیٹی پردیس میں ہو اسے باپ کی موت کی خبر نامی آمین کہنا جتنے رونے والے بیٹھو میرا اللہ جانتا ہے بیٹیوں سے باپ کی موت برداشت نہیں ہوتی اللہ نہ کرے کسی کا باپ مر جائے بندے اس بیٹی کو باپ کی فوتگی کی اطلاع دینے کے لیے فون کرتے ہیں اور جو سیانے بندے ہوتے ہیں وہ فون کر کے ڈائریکٹ بیٹی کو نہیں بتاتے کہ تیرہ باپ مر گیا ہے بلکہ بندے اسے فون کر کے کہتے ہیں بیٹا چل دی آجا تیرہ باپ بیمار ہے بیٹا چل دی آجا دکٹر نے تیرے باپے کو چواب دے دی ہے تیرہ باپا چند لمحوں کا مہمان ہے خدا کی قسم بندے اس بیٹی کو بتاتے ہیں نہیں اور اگر کوئی بندہ پیچھے سے آواز دے کے کہہ دے نا کہ اجڑی کو بتا دو اس کا باپ مارا گیا بندے رو کے کہتے ہیں نانا یار وہ بیٹی ہے اسے نہ بتانا اگر اسے باپ کی باپ کا پتا چل گیا وہ وہی پہ مر جائے گی اس نے سفر کر کے آنا ہے اسے نہ بتانا بندے بیٹیوں کو نہیں بتاتے پھر رکھ میرے سر پہ قرآن میں خلط پڑھو حسین کی بہنیں میری شفاعت نہ کریں جن شہزادیوں کو رونے آئے ہونا اس بہن اور بیٹی نے کہی دور سے نہیں آنا تھا بلکہ مقتل کے بھیا ستر قدم پہ بہن کھڑی ہوئی تھی چار قدم پہ بیٹی کھڑی ہوئی تھی جو قاتل کی ندتیں گرگر کے کہہ رہی تھی اور ظالم انہمار ہماری ماں نے چکیاں پیز پیز کے دھوڑا اب آدھ رو رو کے بھی آنا اپنی بڑی سے بڑی دورانہ کو جاؤ اللہ اس خام کے سوا تجھے کسی خام میں نہ رولا ہے باپ مر جائے بیٹی جنازے پہ آتی رشتہ دار بھی آتے میں مسائب نہیں تیرے معاشرے کی ایک دو بات کرنی چاہتا ہوں بیٹی بھی آتی ہے رشتہ دار بھی آتے کئی بندے جنازہ پڑھ کے واپس چلے جاتے کئی کول شریف کا ختم دل آنکہ واپس چلے جاتے بیزہ دار اور رونے والوں اگر کوئی نہیں جاتی تو وہ بہنیں نہیں جاتی اگر کوئی بی بی محلے کی آکے اسے کہیں نا کہ تُو نے بھائی کا جنازہ تو پڑھ لی ہے اب تُو نے واپس گھر نہیں جانا وہ رو کے کہتی ہے کیسے جاؤ ابھی تو میرے بھائی کا قفن بھی محلہ نہیں ہوا آباد رو آباد رو شرما کے پرسانہ دینا جو اس غم میں رو کے جو تیری دعا ہو وہ مانگ لینا کیونکہ آمین حسین کی سکینہ کہتی ہے میں آخری فکروں کے بلکل کر یہ بھو بی بیوں سے پوچھتی ہے تُو نے گھر نہیں جانا وہ رو کے کہتی ہے کیسے جاؤ ابھی تو میرے بھائی کا قفن محلہ بھی نہیں ہوا محلے کی عورت پرسا دینے آئیں گی وہ کیا کہیں گی کیسے بہن تھی جو بھائی کے چہلوں تک بھی نہیں رکھ سکی خدا کی قسم بہنوں کی حسرت ہوتی میں بھائی کے چہلوں تک بے کے گھر میں رک جاؤ بہنوں کی حسرت ہوتی ہے ہائے قسمت علی کی بیٹی ذہن میں ہوگی جو ہاتھوں میں رسییں بہن دورو کے کہہ رکھتی حسین میری بڑی حسرت تھی میں گربلا میں کری کبر بناتی حسین میری بڑی حسرت تھی مجھے قسم پہلا دی حسین میری حسرت تھی میں تیرا چہلوں تربلا میں کرتی لیکن حسین مجھے معاف کرنا میری بجبوری بن گئی ہے اور اتنا نیکی عمت رسییں لے کے آگئی ہے حسین میں رسییں پہن کے شام جا رہی ہوں میں آخری فکرہ کہہ رہا ہوں جو اب تک نہیں رو سکا وہ جھولی پھیلا میں کھناکار ہو کے فکرہ پڑھتا ہوں اللہ تجھے رونے کی توفیق عطا فرمائے جب کانا میں رسییں پہن کے شام جا رہی ہوں بی بی فرماتی ہے حسین میرا سفر بڑا ہے لیکن میں چاہتی ہوں میں جانے سے پہلے ایک دفعہ تیری نیارت کرنا میں حسین ایک دفعہ تجھے ملنا چاہتی ہوں مجھے بتا تو اترا کہا ہے جب کانا اترا کہا ہے ادادار کوئی آواز نہیں آئی علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے حسین ویر میں تجھے بہن بن کے نہیں علی جیسے اوم اول الامر کی بیٹی بن کے خزارش کرتی ہوں تو جہاں بھی اترا ہے مجھے دوروں پر جواب دیں پتھر دے امتازامے میں جو کھر سے رونے کے لیے آئے آخری سطر ہے جب کانا حسین مجھے آواز دیں اداداروں تیروں کے گھیر کے نیچے سے تلواروں کے گھیر کے نیچے سے پتھروں کے گھیر کے نیچے سے ایک کٹی ہوئی دنگر سے آواز آئی علیہ علیہ شاہ اختی بہن آجا میں یہاں ہوں سینب آجا میں یہاں اداداروں علی کی بیٹی آواز پہ چلتی ہوئی اس پتھروں کے دھیر کے قریب پہنچی پتھروں کے دھیر کے قریب جا کے نا علی کی بیٹی کھڑی ہو گئی بی بی دیکھ رہی تھی اگر میرے ہاتھ کھڑے ہوتے تو میں ہاتھوں سے پتھر ہٹاتا ہوں میں مر جاتا یہ فکر نہ کہتا میرا قلیجہ پرداشت نہیں کہا وہ میں یہ سفر پڑھوں جتنے سید بیٹھ ہوتے انہوں کہ جائے مجھے معاف کر لینا بی بی دیکھ رہی تھی اگر ہاتھ کھڑے ہوتے تو میں ہاتھوں سے پتھر ہٹاتی پتھر کیسے ہٹاؤں جب سوچا نہ پتھر کیسے ہٹاؤں پھر علی کی بیٹی نے پتھر کیسے ہٹائے رانی کہتا ہے جیسے اکبر کی لاش پہ حسین گیا تھا جیسے کھڑیوں کے بھل چل کے حسین اکبر کی لاش پہ گیا تھا علی کی بیٹی نے حسین کے بدن سے کھڑیوں کے ساتھ پتھر ہٹانا شروع ہزادار پتھر ہٹاتے ہٹاتے علی کی بیٹی کی نظر حسین کے بدن پہ پڑی حسین کا نظر آنا تھا یا بی بی نے تین سوال کیے حسین نے ایک جواب دیا بی بی کا پہلا سوال آیا اینا لباسو کا یا کی حسین بیر تیرا لباس کہاں گیا اینا راسو کا یا کی حسین تیرا سر کہاں گیا اینا زبابو کا یا کی حسین تیری پانچ بھی اڑی کہاں گئی مقدر کے تیہ بہن نے تین سوال کیے تھے حسین نے صرف ایک جواب دیا اینا رداؤ کے یا افتی زینب تو بتا تیری چادر کہاں گئی عوازہ حسین نار اللہ و تیرا قاتل نیزے کی نوک سے میری چادر چھیل کے لے گیا اللہ 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 علیہ وسلم